السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور آج ہم وہ وظیفہ لے کر حاضر ہیں جس چیز کے بارے میں لوگوں کی بہت زیادہ طلب بڑھتی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ کہ ہم کسی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہیں تو وہ ہمارا دیوانہ بن جائے جی ہاں لوگ ایسا کہتے ہیں تو یہ وہ وظیفہ ہے یاد رکھئے گا کہ آپ جائز رستوں اور جائز طریقوں کے ہی لیے اس کو استعمال کریں ورنہ اگر آپ ناجائز کاموں کے لیے ہیں یا پھر ناجائز چیزوں کے لیے ہیں آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے جو نتیجے نکلیں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی تو وہ وظیفہ میں لے کر حاضر ہوں کہ اگر آپ نے اس کو گیارہ دن عمل میں لے آئے اور آپ نے پڑھ لیا جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز جس کو آپ اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے بے چین کرنا چاہتے ہیں بے قرار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے گا وظیفہ کیا ہے انتیس میں پارے کی سورہ معارج سورہ معارج کی آیت نمبر پینتیس ہے سورہ معارج کی آیت نمبر تھرٹی فائف اولائکہ فی جنات مکرمون یہ آیت نمبر پینتیس ہے آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی تیس کرنا کیا ہے اس کو تھرٹی تھری ٹائمز تیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر تین دن بار دروشری پڑھنا ہے اور تیس مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر چینی پر گڑ پہ یا کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کرنا ہے اور سامنے ہو جس کو آپ دیوانہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کھلا دیجئے اور سامنے نہ ہو غائب ہو تو غائبانہ طور پہ امیجنیشن کر کے تصور کر کے پھونک مار دیجئے اس کی طرف گیارہ دن ہی عمل کیجئے اس کے بعد جو نتیجہ نکل کے آئے گا حیران کر دے گا تاجمہ ڈال دے گا آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ عمل بھی کریں گے اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ